آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں دیپکا سنگھ کتے بولٹن کی شروعات بڑی خبر کے ساتھ جہاں ستیند جین کو سپریم کورٹ سے راحت ملی ہے سپریم کورٹ سے ستیند جین کو انترم زمانت دے دی گئی ہے ستیند جین کو چھے ہفتے کی زمانت دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ خراب سواست کے چلتے یہ زمانت دی گئی تو زمانت پر کورٹ نے بقاعدہ شرط رکھی ستیند جین گواہوں سے ملنے کی جازت نہیں ہوگی سپریم کورٹ بہاری شخص سے ملنے پر روک لگائی گئی ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اب ستیند جین کو راحت ملی ہے ستیند جین کو راحت دیتے ہوئے اب انترم زمانت کو سویکار کر دیا گیا ہے دیتے دنوں آپ کو بتانے کی کس طریقے سے ستیند جین باتروم میں گر گئے تھے جیل کی اور اس کے بعد ان کی سواست میں لگاتا گرابت درج کی گئی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہیلن جی پی میں ان کا اسپتار میں ان کا علاج چل رہا تھا بقاعدہ اس کے لیے بولٹن جو ہے ہیلت بولٹن جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ لگاتا جو سواست سے ان کا گر رہا ہے ستیند جین کا اس بابت اب ان کو جمالت ملنی چاہیے ان کو کھر جانا چاہیے ان کو اپنا علاج ٹھیک سے کرانا چاہیے تو فیلان جو تصویریں سامنے آئی تھی وہ تصویریں ہم سب نے دیکھی تھی کس طریقے سے دیکھیں وہ تصویر بھی ہم آپ کو لگاتا دکھا ہے جس کا ہم ذکر کر رہے گے کہ اوکسیجن سپورٹ پر کس طریقے سے ستیند جین بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ لوک نائک جے پرکاس ناران یعنی کی ایلن جی پی اسپطال ہے جہاں پر ستیند جین کا علاج چل رہا تھا اور یہ کہا گیا کہ لگاتا ستیند جین جو ہیں وہاں سواست بگڑ رہا ہے اسی کے چلتے زمانت ارزکا کو جو ہے اسے سویکار کیا گیا ہے چلی اب ذرا جانیے یہ تصویر دیکھیں ذرا ستین جین پر آخر کا جو معاملے وہ ہے کیا منی لانڈرنگ کا عروپ لگا ہے ستین جین پر 2010-2012 کے دوران 11.7-8 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا پورا معاملہ ہے 2015-2016 کے بیچ 4.6-3 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے منی لانڈرنگ کی قواہ تیزگی اور تین کمپنیوں کے دورہ یہ پریاس کیا گیا آپ کو بتا دیں انفو سیلیوشن اور انجو میٹال ایمپیکس کی کمپنی اور اکنشن ڈیابلیپرز اور منگلائیتان پروجیکٹس کے مادھیم سے یہ منی لانڈرنگ کی گئی تھی اور اسی بابت تمام جانکاری کے ساتھ ہمارے دو سمباداتا اس وقت بنے ہوئے ہیں علی شرر ہیں اور نمید بھی ہمارے ساتھ لگاتا بنے ہوئے ہیں علی سب سے پہلے میں آپ کے پاس آ جاتی دیکھیں یہاں پر زمانت دے دی گئی ہے لیکن وہ شرطیں بتائیں کن شرطوں کو آدھار پر یہ زمانت دی گئی آپ کو بتائیں دلیس سرکار ہے پورو منتری ستیندر جینکو آج جو میڈیکل بیس پہی زمانت میں لیے آپ اس پورے ماملے میں کہا جا سکتا ہے ان کے اس لیے کہ سواس کتم ہو چکا ہے اس کو آدھار مانتا ہوا سپرین کورٹ نے دونوں سرف سے پک سنے لیکن انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ ہم اس پورے ماملے کی میڈیکل پینل چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں دلیس سرکار کے کسی بھی اسپتال میں ستیندر جین کا علاج نہ کرا جائے کیونکہ ستیندر جین پورو میں سواس منتری بھی رہے ہیں اور جیل منتری بھی رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ اس پورے ماملے کو پر بھاویت کر سکتے ہیں اس کے چلتے آج کوٹ نے یہ نیٹنے لیا ہے کہ اب ان کو زمانت دی گئی ہے اور اس پور ماملے کے اگلی سنوائی جو ہوگی وہ دس جولائی پہنی ہے لیکن یہ کہا جا سکتا ہے ستیندر جین کے لیے اس پر بڑی راہت یہ ہے کہ انہیں زمانت دے دی گئی ہے چلیے نمیت میں آپ کے پاس آتی ہوں آپ کا روح کرتی دیکھیں اس کے ٹیکنیکل چیزوں کو بھی ہم جان لیتے ہیں حالانکہ سرشرت ان کو زمانت دی گئی ہے جس میں باہر کے لوگوں سے ملاقات نہیں ہوگی اس کے ساتھ وہ دلی سے باہر نہیں جا سکیں گے اپنا علاج کرائیں بہتر طریقے سے اسی لیے یہ زمانت دی گئی ہے اب جب نمیت یہ دیکھئے لگاتار ہم نے بھی دیکھا کہ ستیندر جین کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی ان کا ویٹ کافی کم ہو گیا تھا وزن کم ہو گیا تھا اب جب وہ آکسیجن سپورٹ پر چلے گئے تب جا کر ان کو زمانت دی گئی ہے نمیت دیکھیں بلکل نشی طور پر کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال تیس مئی کو منی لونڈنگ ایک کے تحت ستیندر جین کو گرفتار کیا گیا تھا اور اب تین سو ساٹھ دن جیل میں رہنے کے بعد ستیندر جین کو آخرکار چھ سپتے کی مولت ملی ہے یعنی چھ سپتہ کی ان کو انترم جمانت دی گئی ہے جو سوال آپ نے پوچھا تھا کہ آخر کن شرطوں کے ادار پر تین شرطیں اس میں مہترپونٹ سپریم کورٹ نے رکھی ہے کیونکہ اس سے پہلے ستیندر جین کے وکیل نے ہائی کورٹ میں دروازہ کھٹ کھٹایا تھا جمانت کے لے کر لیکن ہائی کورٹ نے جمانت یاچکہ کو خارج کر دیا تھا ہائی کورٹ کے اس آدیش کو چنوٹو دی ستیندر جین کے وکیل نے اور سپریم کورٹ میں اس معاملے کو لے کر گئی سپریم کورٹ میں جمانت یاچکہ لگائی اور اب جو شرطیں رکھی گئی ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ ستیندر جین چھے سپتوں تک دلی کے باہر نہیں جا سکتے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کسیز بھی میڈیا پرسن سے انٹریکشن نہیں کر سکتے یعنی کہ میڈیا کے سامنے اپنی بات نہیں رکھ سکتے اور تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ اس چھے ہپتوں کے دوران جس بھی اسپطال میں علاج کرائیں گے جو بھی ڈوکومنٹ ان کے ہوں گے کتنی ریکوری ان کی ہوئی ہے وہ سب ڈوکومنٹ جب دش جولائی کو پھر سے اس ماملے پر سنوائی ہوگی تو ان سبھی ڈوکومنٹس کو سامنے رکھنا ہوگا کوٹ کے ستیندر جین کو حالکہ یہ بات الگ ہے کہ جو کل آر ایم ایل میں ان کا علاج چل رہا ہے ابھی بھی وہ اکسیزن سپورٹ پر ہے جو ایل این جی پی اسپطال کے میڈیکل سپریڈینڈا یعنی کہ ایم ڈی ہیں ڈوکٹر سوریز کمار ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ابھی آج شام تک ان کی میڈیکل ریپورٹ آئے گی کیونکہ ان کا جو ویٹ ہے وہ پہتیسے چالیس کلو کم ہو گیا ہے نشی طور پر میڈیکل گراؤنڈ پر یہ انترم بیل ضرور ملی ہے ستیندر جین کو لیکن اگلے چھ سپتہ تک کوٹ میں جو شرطیں رکھی ہیں انہی شرطوں پر ان کو باہر رہنا پڑے گا حالکہ یہ بات کیونکہ جب باتروم میں وہ گرے تھے صبح کی وقت اور ان کو دین دیال اپادہ میں صبح ایڈمنٹ کرایا گیا اور اس کے بعد وہاں کے ڈاکٹروں نے ان کو ایلن جی پی میں ٹرانسور کیا اب ایلن جی پی میں ٹرانسور کیا گیا ان کا علاج چلا یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی اس بیچ علی ہم یہ بھی جان لیں کہیں نہ کہیں مسکلر ایٹروفی کی بیمارے سے پیرڈت بھی تیسا تیندر جین یہ بڑا سوال تھا جیل کے دوارہ ہی کہا گیا تھا جیل پربندن کے دوارہ ہی کہا گیا تھا ایسا سمبھگ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں ایسا محسوس کریں ان کے آس پاس کوئی قیدی نہیں تھا یہ ایک سمسیات یعنی کہ جیل پربندن پہلے اس بات میں آگا کر چکا تھا اس پر تب سنگیان نہیں لیا گیا تھا علی بلکل آج جب دونوں پکشوں کی طرف سے دلیل پیش کی جا رہی ہیں تو اس سمیے یہی پکش رکھا گیا تھا جو آپ جیسے دکھر کر رہی ہیں ستندر جین کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس طرح سے وہ ایک لمبی بیماری سے پریشان ہے اور اس فلاحل وینٹلیٹرنگ بھی ان کی استیتی ہو چکی ہے تو یادی ان کو میڈیکل اپچار نہیں ملا تو ان کی جان بھی جاتا لیکن بڑی بات یہ ہے اس دوران جو یہ جو بات کہی گئی ہے کہ کسی باہر والے ویکسی سے وہ نہیں مل سکتے وہ اس لیے کہی گئی ہے کیونکہ ایڈی نے ہم یہی سمجھ پا رہے ہیں ہمیں سمجھ پا رہے ہیں جو ایڈی نے بقاعدہ بہت سختی برتی کی کہیں سواست منتری رہے ہیں ثبوتوں کے ساتھ چھرچھان نہ ہو جائے اور اسی لیے ایڈی نے داخل کی تھی آچھے کا لیکن اس کے بیچ ہم ایک دوسرا پوائنٹ دیکھیں ہیلت پوائنٹ دیکھیں وہ ہیلت پوائنٹ بھی بہت ویلیڈ نظر آ رہا تھا حالانکہ اب جب زمانت مل گئی ہے تو یہ راحت کی بات ضرور عام آدمی پارٹی کے لیے بھی ہے اور ستین جین کے لیے بھی ہے نمیت آپ کا بہت شکریہ اور شرر آپ میں ساتھ بنے رہیے گا آگے آپ سے میں رخ کروں گی جڑوں گی آپ سے میں